یہاں پلٹرسائز کی جارہی ہے ہر بات اس میں کوئی چیز نہیں ہمیں ملے گی نوبیڈی ویل بینیفٹ ویڈ رسپیکٹ اور یہ جو آپ کی کاروائی ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں چلے اس کی پریسٹیج بڑھے گی قوم آپ کی طرف دیکھے گی اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک سوال کو پچیس دوہ گھمانا ہے اس سے کوئی فائدہ کسی کا نہیں ہوگا اور بار بار ایک چیز کو نہیں دھو رہا ہے میرے بانی سے انڈربل شگفتہ جوانی صاحبہ بہت شکریہ جنابی سپیکر سر بات ہائپر ہونے کی نہیں ہے آپ پڑھ لیں نا کالنگ اٹینشن نوٹس میں نے پڑھا ہوا ہے میرے معزز مہمبران نے بھی جو باتیں کی ہیں سر یہ ایک عجیب سی اس کومنٹ کی روایت دیکھی ہے کہ اگر اپوزیشن سے ایک بندہ بات کرتا ہے تو فوراں گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی کھڑا ہوکے کلیریفیکیشن دینا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ کالنگ اٹینشن نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سوال کریں اچھا سا بریفنگ کا جواب آئے وہاں تقریریں شروع ہو جاتی ہیں ووٹ گنوانا شروع کر دیتے ہیں ہمیں پتا ہے بھائی آپ جتنی دفعہ بھی آئے ہیں ہر دفعہ نہیں پارٹی سے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا رائٹ ہے میرا رائٹ ہے میرا صوبہ گیس پروائیٹ کر رہا ہے ہم اگر چاروں صوبہ کی بات کر رہے ہیں ہم اگر فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا حق ہے ہم دے رہے ہیں واپسی میں ہمیں کیا مل رہا ہے ہمارے چولے تھنڈے پڑے ہوئے ہیں سر اس وقت آپ دیکھیں کہ سردی کتنی ہے چولے تھنڈے پڑے ہوئے گھر میں ہم نے سلیڈر منگوا لیے ہیں گیزر کی جگہ الیکٹر گیزر آگئے ہیں ہم صرف آپ سے شیورٹی چاہتے ہیں ہم آپ کی رولنگ چاہتے ہیں اگر ہم غلط ہیں اگر ہماری کالنگ اٹینشن غلط ہے تو آپ بے شک اس کا ٹیک اپ نہ کریں لیکن اگر آپ نے ٹیک اپ کی ہے تو ہمیں گورمنٹ سے آنریبل شکستہ جمانی صاحب میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کا سوال غلط ہے میں نے کہا کہ سکوپ آپ ایک طریقہ ہوتا ہے بی بھی یہ ہاؤس چلانے کا سر آپ بہت اچھا ہاؤس چلا رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے نہیں نہیں میں نہیں چلا رہا ہاؤس سہی لیکن ہم آپ کی توسط سے اشورنس چاہ رہے ہیں کہ آپ گورمنٹ سے اشورنس مانگیں آپ گورمنٹ سے ہمیں اشورنس لے کے دیں کہ ہم جو گیس پروائٹ کر رہے ہیں ہمیں وامسی میں وہ کیا دے رہے ہیں شکریہ جی آنریبل مینسٹر صاحب جنابے چیرمن بہت شکریہ ای تنگ آپ نے حکم کیا تھا کہ ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے میں پھر مجبوراں مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا ایڈ نوزیہ مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا جب تک میمبر سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں شگفتہ جمانی صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی سے آنا ضرور ذرا سے ہسٹری آپ نے پورا آپ نے دنیا اور پاکستان کی ہسٹری دیکھی ہے میرا خیال نہیں وہاں پہ ظلفکار علی بھٹو صاحب بھی ایوب خان کی کیبینٹ میں تھے سکنڈر مرزا صاحب صاحب تھے پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی یہ اس تھرون آؤٹ آف تکیبینٹ تو یہ حقائق ہے اور مختلف مختلف یہاں پہ بڑے بڑے لیڈر ہیں جو ترمیلیٹری دیکٹیٹرز کی جو گوت پہ انہوں نے جنم پایا میں یہ بھی آپ کو بتا دا چلوں ان کے پولٹیکی کریئرز یہ بھی آپ کے سامنے میں لکھتا چلوں تھا کہ یہاں پہ انکیں جو پہنی ہوتی ہیں وہ ذرا رنگ والی انکیں ہٹا دیں ذرا صاف نظر آئے گا سارے ممبرز کو تو جہاں پہ آپ آتے ہیں جناب چیئرمن میں نے پھر آپ کو گزارش کی کہ حکومت سندھ یا ون ففٹی ایٹ پہ اڑی رہتی ہے تو دو سال بعد کیا کرے گی جس وقت ان کے وسائل وہ بلکل لیولائزڈ ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی روم منور کرنے کے لیے نہیں ہوگا پھر وہ اور وہ 500 ایم ایم سی ایف ڈی میں میں نے پھر آپ کو گزارش کی جناب چیئرمن کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومتوں نے ایکزیکٹ اماؤنٹ 500 ایم ایم سی ایف ڈی سوئی سادرن سے اٹھا کے سوئی نوردن میں دیئے سر میں نے کہا ہے اس کے اگر کوئی اور بات کریں سوال ہو گیا جی سر آگے آگے کا یا حل چاہتے ہیں تو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس یہ ہی ہے اس کا حل یہ ہی ہے اس کا حل یہ ہی ہے اس کا حل ہونڈرابل ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو صاحبہ جی شکریہ